سبحان اللہ طرف جو ہے پرواز کر رہی ہے حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں آگ تے عشق دو میں ایک برابر آگ تے عشق دو میں ایک برابر پر عشق تا سیک بدھیرا آگ سارے یارو کختے کانی پر عشق سارے اے تن میرا آگ نو یارو پانی ٹھارے آگ نو یارو پانی ٹھارے دس سو عشق تا دارو کیرا بلے شاہ اتھے کوجی نہیں سجدہ جتھے عشق نے لایا دیرا بلے شاہ اتھے کوجی نہیں سجدہ جتھے عشق نے لایا دیرا اب آپ عزیبہ کار محضرت و مکرم مہمانہ نظر محتشم ہمارے درمیان ہماری بزم کی اندر علاقہ حاجی کورٹ سے ہمارے مہمانے خصوصی جنابی عزت ماب محترم چودری محمد امانت حبیب امانت صاحب اور ان کے ساتھ صاحب محترم محمد شفیق اور حفیلہ جنرل کانسلن آپ تشریف لائے میں آپ کو اسمین قلب سے خوش آمدید کا نظرانہ پش کرتا ہوں اور تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبے کہتے ہوئے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میں محفل کی رونوں کو نبالہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بزم کے اندر ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے بہت ہی خوبصورت اور قاداور شخصیات تشریف فرما ہے میں جتنی بھی حباب تشریف لائے تمام حباب کو بڑی محبت سے آج کی اس محفل میں تشریف آمدید پر خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں مجھے مختلف فرمائشے ہیں میں نے ان فرمائشوں کو بھی پیش کرنا ہے لیکن قبلہ عارفی صاحب نے جانا ہے میں گزارش کروں گا ملک محمد ناصر صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے بزم محبان مصطفیٰ کی طرف سے قرآن پاک کا یہ خوبصورت تحفہ جو ہے وہ محمد عرفان عارفی صاحب کو پیش کریں اب آپ محبت اور عقیدت سے انشاءاللہ یہ سلسلہ محبت یہ سلسلہ کاروان انشاءاللہ آگے چلے گا اور دوستان اگرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس بزم کے آج کے خطیب جناب عزت ماب قبلہ محترم المقام میرے وطن عزیز کے عظیم خطیب خطیب زیشان مقرر شیری بیان جناب عزت ماب قبلہ محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد فلک شیر رزوی صاحب آپ ہی ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور انشاءاللہ چند ہی لمحات میں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے ان کو پیش کرنا ہے دوستان اگرامی قدر مجھے جو فرمائش ہوئی میں نے اس فرمائش میں سے ایک شیر پڑھا مجھے ایک رکا آیا کہ بابا بل شاہ کا کلام سنایا جائے تو رات کا پہر ڈل رہا ہے اور اس رات کے پہر کو پیشے نظر رکھتے ہوئے میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں حضرت فیر وارش شاہ آپ فرماتے ہیں کہ رے راتہ جاگنا بہت مشکل ایک جاگدہ یاردہ یار راتی جڑے جاگدے پہو سجا ہاتھ کٹے کہ بولو ذرا سبحان اللہ کہ رے راتہ جاگنا بہت مشکل ایک جاگدہ یاردہ یار راتی ایک جاگدہ چور سن اتے دجا جاگدہ پہرے دار راتی ایک جاگدہ اسکتی تار والا دجا جاگدہ سخت بیمار راتی وارش شبیہ سارے ساؤں جاندے ایک کو جاگدہ پروردگار جلے جاگدے دو میں ہچوں کے بولو ذرا سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ احباب زیوہ کار حضرت بابا بل شاہ فرماتے ہیں کہ رب رب کردے پڑڑے ہو گئے رب رب کردے پڑڑے ہو گئے ملہ پندل سارے رب تا عطا پتا نلبیا عطا صددے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وستا رب تا تیرے اندر وستا بیت قرآن اشارے پلے شاہ رب اونو ملدے جیڑا پیر تو تن منوارے پلے شاہ رب اونو ملدے جیڑا پیر تو تن منوارے اور پھر دوستان میں گرامی قدر خوادیہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ میں بیکھا تے او ویکھے نہیں نسبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں بیکھا تے او ویکھے نہیں جے میں نہ بیکھا تے او ویکھے اے دے لیک کتھو میرے ہوگتے میرے ویکھن دے بچ ویکھے اور یار تا تیرے اندر وستا یار تا تیرے اندر وستا تے نو اے میں پین پلے کھے غلام فریدہ اور دوستان میں گرامی قدر آپ نے کلام سنا عارفی بھائی کہہ رہے تھے کہ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ جے میں ہوا تے کافر ہوا اے گل کسے کسے نو سمجھ آن دیئے اے گل کسے کسے نو سمجھ آن دیئے مرشد پاک سے سمجھائیے گل مرشد پاک فرمان دے لیں کہ پوری کائنات یہ اندر رب نے قرآن دے اندر مرشاد فرمایا اللہ حکر اس سماوات اللہ اس کائنات کا نور ہے اور ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات رب کائنات نے اپنے نور سے بنائی ہے ٹھیک ہے میں پہلے اس بات کا ذکر کر چکا ہوں تو اس لئے دوستان میں گرامی قدر مرشد کامل آپ فرماتے ہیں کہ میں جدر جدر بھی دیکھتا ہوں مجھے وہی نظر آتا ہے میں جدر جدر بھی دیکھتا ہوں مجھے خدا ہی نظر آتا ہے کیونکہ رب کائنات ہر انسان کی شعرق سے زیادہ قریب ہے رب ہر انسان کی شعرق سے قریب ہے تو دوستان میں کنابی قدر پھر رب جب ہماری شعرق کے قریب ہے تو پھر ہر بندے میں رب نظر آ رہا ہے تو دیکھنے والی آنکھ چاہیے کیونکہ جنہ نے ڈٹھا اور کرنگلان جنہ ویکھ لیا ممہ بولتے نہیں جنہ راز حقیقت جان گئے اور راز حقیقت کھولتے نہیں دوستان کرامی قدر بات طویل ہو جائے گی مجھے چند فرمائشیں ہیں میں اس فرمائش کی طرف آ رہا ہوں مجھے حکم ہوا ذکر علی جو ہے وہ ہر سال میں کرتا ہوں آپ نے ذکر علی کرنا ہے اور وہ علی کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں دوستان کرامی قدر حضرت امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی سے محبت کرنا عبادت ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور دوستان کرامی قدر میرے مرشدے کامل فرماتے ہیں کہ جو علی کو جو علی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا خدا بھی اس پر کرم روان ہی سمجھتا اور جو پکارے علی کو ہرتم محمود علی اس کو خود سے جدا نہیں سمجھتا پھر اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ علی کے نام سے دل کو سکو ملتا ہے ارے علی کے نام سے دل کو سکو ملتا ہے اور انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے ارے ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جس کا نبی سے خون ملتا ہے تو پھر آئیے اس مولا کائنات کا ذکر کرنا ہے مجھے چند لمحات کے لیے دونوں ہاتھ بلند چاہیے کون کون علی کا ذکر کرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا اسی طرح دونوں ہاتھ کو بلند کرنا ہے اور مل کے کہنا ہے من کنٹو مولا من کنٹو مولا من کنٹو مولا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا تری نشنس بولے میری نشنس بولے صدیق کنارہ صدیق کنارہ سداقت بولے فاروک کنارہ عطالت بولے عثمہ کا نعرہ سخاوت بولے عثمہ کا نعرہ سخاوت بولے فاروک کنارہ عطالت بولے آقا کا نعرہ میں بھوت بولے خاجہ کا نعرہ خانچہ کا نعرہ عطمینی بولے داتا کا نعرہ لاہری بولے سچا خلیفہ سب کا وظیفہ وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی جوہر ہی جوہر کا بیکا گوہر جوہر ہی جوہر زہرہ کا شوہر وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی ایک منگتا آیا ملپکھ لگیئے ایک منگتا آیا ملپکھ لگیئے تو بولا بولے کمبر اینو روٹی دے دے تو کمبر بولا اے میرے مولا روٹی پڑی ہے برطن کے اندر وہ بولا بولے برطن ہی دے دے تو کمبر بولا برطن پڑا ہے اوٹھ کے اوپر تو مولا بولے تو مولا بولے اوٹھ ہی دے دے تو کمبر بولا اے میرے مولا اے میرے مولا اوٹھے کتار کے اندر تو مولا بولے تو مولا بولے دکتار ہی دے دے تو منگتا بولا تیری جوڑی جیوے تیرا حسن جیوے تیرا حسین جیوے تیری سینب جیوے تیری جوڑی جیوے حچکے بولو تیری جوڑی جیوے تیرا موسا جیوے تیرا نکی جیوے تیرا تکی جیوے تیرا نازم جیوے تیری سینب جیوے تیری سکینہ جیوے تیری جوڑی جیوے نارایر کیونکہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے اور انہی کے گھر سے حق کا قرون ملتا ہے ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جس کا نبی سے خون ملتا ہے آئیے دوستان اگرامی قدر میں آپ کی محبتوں میں آج کی سبزن کے آخری سناخان محمد صادق قادری صاحب آپ سے گزارش کروں کا تشریف لائیں گے اور حضور کے بارگاہ میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل فرمائیں گے اور انشاءاللہ سناخان رسول کے بعد میں دعوت سخندوں کا جنابی زدماب محترم حضرت علامہ مولانا فلک شریزوی صاحب انشاءاللہ ان کی حاضری اب آپ محبت سے درود پاکہ نظرانا بارگاہ سرورے کاؤنا اگر پیش پرمائیں گے